السلام علیکم آج کی وڈیو میں آپ ہم کے اشار پانچ سے لے کر نو کی تشریحات مرکزی خیال اور تشریحات میں موجود مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور نوٹ کریں گے شیر نمبر پانچ چراغ ایسے روشن جو بین تیل ہیں یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں اس شیر میں شاید اللہ کی کرشمہ سازیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ سورہ چاند تارے جو ہمیں روشنی دیتے ہیں اور اس دنیا کو روشن کرتے ہیں یہ سب تیری ہی قدرت کا کمال ہے یہ سب چراغ جو تُو نے بنائے ہیں یہ سب بین تیل روشن ہیں ان سب میں تیری دانائی اور طاقت نظر آتی ہے باکول شائر وہ قادر ہے ہر شہ پہ قدرت ہے اس کو اسی کے لئے ساری ہم دو سنا ہے شیر نمبر چھے یہ لالو گوھر ہیں جو بکھرے پڑے زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے ہم کے اس شیر میں مولوی محمد اسماعیل میٹی اللہ تعالی کی عظمت کو بیان کردے ہوئے ستاروں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آسمان پر ہیرے جوائرات کی طرح ہیں جو اپنی چمک دمک سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور رات میں آسمان کو روشن رکھتے ہیں شائر مزید کہتے ہیں کہ ان میں اکثر تو ہماری زمین سے بھی بہت بڑے ہیں یہ اللہ تعالی کی عظمت کی ایک واضح دلیل ہے کہ اتنے بڑے ارسام خلا میں تیر رہے ہیں شیر نمبر سات یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے بندے ہیں بہم سخت زنجیر سے مولوی محمد اسماعیل میٹی اس شیر میں کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ستارے یہ دیو حیکل ارسام فلکی سب اللہ تعالی کی قدر سے قائم و دائم ہیں وہ اللہ تعالی کے قائم کردہ اصولوں کے تابع ہیں جسے ہم تقدیر کہتے ہیں یہ اسی تقدیر کے ذریعے ایک دوسرے سے باہمی رب میں ہیں سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں کوئی ایک دوسرے کے مدار میں خلل نہیں ڈالتا تقدیر کی زنجیر نے ان کو باندھ رکھا ہے اللہ تعالی کی قدرت اس کائنات کو اپنے احاتے میں لیے ہوئے ہیں شیر نمبر آٹھ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی تشریف مولوی محمد اسماعیل میٹی اس شیر میں کہتے ہیں کہ تقدیر کی وہ زنجیر جس نے ستاروں سیاروں اور تمام اجسام فلکی کو باندھ رکھا ہے وہ ان کی آپس میں کشش ہے اس کشش کو آج سائنس کشش سکل کا نام دیتی ہے یہی کشش ان اجسام فلکی کو اپنے مدار میں قائم و دائم رکھتی ہے دوسرے اجسام فلکی کے مدار میں خلل یا رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی ایک کی وجہ سے دوسرے میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے یہی اللہ تعالی کا قانون ہے یہی اس کی تقدیر ہے شیر نمبر نو ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک ہنر ایک ہے اور استاد ایک تشریف مولوی عمد اسماعیل میٹیز شیر میں کہتے ہیں کہ ساری کائنات اور اس کے اندر تمام اشیاء کی تخلیق کا اصول بھی ایک ہے یہ میرے رب کا کمال ہے جو واحد و یقتہ ہے وہی ساری کائنات اور اس کے اندر ایک ایک چیز کا خالق اور ان کو چلانے اور پالنے والا ہے اللہ تعالی کی ذات ان کے تخلیق کرنے سے پہلے بھی موجود تھی اور ان کے ختم ہونے کے بعد بھی موجود رہے گی وہ جب چاہے گا لمہ بھر میں یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا مگر وہ قائم رہے گا کیونکہ اللہ تعالی کی ذات اس کائنات سے ماورہ ہے وہ لا زوال ہے وہ لا فانی ہے اس سے انتعلق شیر بھی لکھئے گا زمین و آسمان کا نور ہے تو مگر خود ناظر و منظور ہے تو مشکل الفاظ کے معنی اجسام فلکی آسمان پر موجود چاند سورج تارے سیارے دیو حیکل نہایت بڑا تابع فرما بردار رہی حاتہ گیری ہوئی جگہ مدار دورہ کرنی جگہ ماورہ اس کے علاوہ مرکزی خیال خدایہ اول و آخر بھی تو ہے خدایہ باطن و ظاہر بھی تو ہے اس نظم میں شاعر خدا اور اس کی تمام بنائی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ خدا جیسی ہستی کا کوئی مدد مقابل نہیں تو ہی اول و آخر ہے اگر تو نہ ہوتا تو اس دنیا میں کچھ نہ ہوتا تیری ذات کا تصور ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے تو ہر خیال سے بالتر اور پاک ہے تو نے ہمیں آسمان کی صورت میں کیا خوب چھت عطا کی اس میں ستاروں کا جال بچھایا جو ہر تاریخ رات کو روشن کر دیتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی حمد و سنا میں مصروف رہیں پوری دنیا تیرے ہی دم سے قائم ہے ہر چیز ایک دوسرے سے بندی ہوئی ہے اللہ کی قدرت ان سب سے ظاہر ہوتی ہے یہ سب کرامات اجادات اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہی ہمارا استاد ہے بہترین کاریگر ہے باکول شاہ نہیں اول کو آخر سے جدائی ورائے اقل ہے تیری خدائی تنکس فور وچن لائک شیئر اور کمن